بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر جسر ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلانٹ کازنگ جی ایٹی ٹاکسیسٹی کل ہم نے پلانٹ کازنگ جی ایٹی ٹاکسیسٹی کی پہلی جوز پڑھی تھی آج ہم دوسری جوز سٹارٹ کریں گے دوسری جوز کا نام ہے پلانٹ ٹاکسک ٹو گیسٹک میوکوزا ایسے پلانٹ جو گیسٹک میوکوزا ایٹی ٹاکسیسٹی پیدا کرتے ہیں ان کے نام کیا ہیں وہ نام دیکھیں گے کہاں پر پائے جاتے ہیں کون سے ٹاکسک کمپوانڈ ہوتے ہیں کیسے یہ ٹاکسیسٹی کاز کرتے ہیں ان کو دیکھیں گے آج ہم گیسٹک میوکوزا کیا ہوتا ہے میدے کی میوکس میبرین اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹک میوکوزا تو کون سے پلانٹ ہیں تین پلانٹ ہیں ایک ہے پلانٹ نرسیسس ٹیزیٹا دوسرا ہے امرائلس ویٹائی تیسرا ہے کرائنم ایسی ایڈکم پہلا ہے نرسیسس ٹیزیٹا دوسرا ہے امرائلس ویٹائی تیسرا ہے کرائنم ایسی ایڈکم انتینو پلانٹس کی جو ہے فیملی کیا ہے انتینو پلانٹس کی فیملی ہے امرائلی ڈی ایسی اور یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں ہیبیٹیڈن کا کہاں ہے تو ایک پلانٹ ہے نرسیسس ٹیزیٹا کیونکہ پویزنس پلانٹ ہے یہ پایا جاتا ہے گلگت اور سوات ویلی کے اندر جبکہ ایمارائیلس ویٹائی اور کرینم ایسی ایڈکم یہ دونوں پلانٹ پنجاب اور سندھ کے اندر بہت کسیت تعداد کے اندر پایا جاتے ہیں نرسیسس ٹیزیٹا is badly found in گلگت اور سوات ویلی ایمارائیلس ویٹائی اور کرینم ایسی ایڈکم بہت badly found in پنجاب اور سندھ کاز کرتے ہیں موکس gastric موکوزا کے اندر تو دیکھتے ہیں there are various alkolائیڈ in these plants but licorine is the most dangerous one that causes multiple symptoms ان پلانٹ کے اندر بہت سارے الکولائیڈز ہوتے ہیں مختلف قسم کے جبکہ ایک ہے الکولائیڈ licorine licorine ایک toxic compound ہے جو کہ کاز کرتا ہے مختلف قسم کے بہت سارے قسم کے symptoms کاز کرتا ہے licorine جو ہے ایک toxic compound ہے جو کہ toxicity کاز کرتا ہے gastric mucosa کے اندر symptoms کیا ہیں symptoms دیکھتے ہیں پہلا symptom ہے inflammation and burning sensation of mouth موہ میں جلن کا احساس دوسرا ہے gastritis gastritis کہتے ہیں میدے کی جو موکس موکوزہ ہوتی ہے وہاں سوزش ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں gastritis تیسرا ہے headache اس کو کہتے ہیں سردرد چوتھا ہے increase salivation nasal secretion تھوک کا ناک کرتوبت میں اضافہ ہونا اس کو کہتے ہیں increase salivation nasal secretion اگلی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے plant causing gt toxicity کی تیسری جو اس کے اندر کون کون سے plant ہے کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اور کون کون سے اس کے اندر toxic compound پائے جاتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے آج بس یہی تک ہمارا صبح ختم ہوتا ہے تو اگلا جو ہے اگلا جو صبح وہ کل سے سٹارٹ کریں گے موسیقی موسیقی